ازیز طلبہ و طالبات آداب میں شہپا شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا نظامت فاصلیاتی تعلیم اتراکھن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں دککن کے چند اہم مصنوی نگار اور ان کی مصنویوں پر گفتگو کی جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کارامت محفیت کلاس کو میاں خوب محمد چشتی میاں خوب محمد چشتی کا وطن احمد آباد ہے انہوں نے کئی مصنویاں لکھی ہیں جن میں سے ایک مصنوی کا نام بھید باؤ اور دوسری کا نام خوب ترنگ ہے خوب ترنگ ایک طویل مصنوی ہے جس کا سن تصنیف 986 ہجری ہے اس مصنوی میں مصنوی مانوی کی طرز پر اخلاق و تصوف کے نکاح کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے قصوں کے ذریعے مطالب و مفاہم کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے شاہ میرا جی شاہ میرا جی کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی وہاں سے ہجرت کر کے وہ بیجاپور آ گئے تھے ان کا بیشتر کلام مصنوی کے آفیے کی ترتیب رکھتا ہے انہوں نے کئی مصنویاں لکھی ہیں جن میں سے خوش نامہ خاصی دلچس اور قابل ذکر ہے مقیمی مقیمی کا وطن اس طرح بات تھا وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بیجاپور آ گئے تھے اور یہیں ان کی پرورش و پرداخت ہوئی ان کی دو مصنویاں بہت مشہور ہوئیں جن کے نام چندر بدن و مہیار اور سومہار کی کہانی ہے چندر بدن و مہیار کو قدیم عدب میں کلاسیکی عدب کا درجہ حاصل ہے لیلہ مجنو شیری فرہاد اور ہی رانجہ کی طرح اس مصنوی میں چندر بدن و مہیار کے پسے کو نہایت پورسر انداز میں بیان کیا گیا ہے نسرتی نسرتی کو علی عادل شاہ ثانی کے دربار میں ملکل شورہ کا درجہ حاصل تھا نسرتی نے قصائد کے علاوہ کئی دلچس مصنویاں بھی قلم بن کی ہیں ان کا شمار قدیم شائری کے ماہرِ اساتزہ میں کیا جاتا ہے ان کی ایک مصنوی کا عنوان علی نامہ ہے جس میں آدل شاہ، مغلوں اور شیوہ جی کے مابین جنگوں کے امدہ نمونے پیش کیے گئے ہیں ان کی دوسری مصنوی کا عنوان گلشنِ عشق ہے جو بزمیاں ہوتے ہوئے بھی رزمیاں جیسا زور و اثر رکھتی ہے حاشمی حاشمی کا شمار بیجاپور کے اہدِ ذرنی کے آخری اہم اور پرگو سخن پرداز کی حیثیت سے کیا جاتا ہے انہوں نے نابینہ ہونے کے باوجود پئی قابل قدر نگارشات تقلیق کی ہیں غزلیاء، رختی اور مراسی کے علاوہ ان کی ایک مصنوی و عنوان یوسف زلیخہ کو کافی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وجہی، محمد قلی کے درباری شاعر وجہی کا شمار بلند پایا شاعر اور منفرد انشاپرداز کی حیثیت سے کیا جاتا ہے ان کی تقلیق سبرس کو انشاپردازی کا بہتری نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے ان کی مصنوی قدب مشتری محمد قلی کے زمانے شہزادگی کے عشق کی داستان تصور کی جاتی ہے قدب مشتری کے کردار سبرس کی طرح مثالی ہیں اور ان میں اجرام سماوی کے تمام قدب کے رعایت سے لائے گئے ہیں غواسی غواسی کا شمار سلطان عبداللہ کے اہد کے شاعروں میں کیا جاتا ہے ان کی مصنویوں میں مصنوی سیفر ملوک و عدی و جمال اور مصنوی ٹوٹی نامہ بہت مشہور ہیں ان کی ایک دلچسپ مصنوی کا انفان مینہ ستونتی ہے سیفر ملوک و عدی و جمال کا ماخذ علف لیلہ کا مشہور قصہ ہے جو دو ہزار اشار پر مشتمل ہے مصنوی ٹوٹی نامہ ایک طویل مصنوی ہے جس میں تقریباً چار ہزار اشار ہیں اس مصنوی میں سنسکرز زبان سے اخص کیے گئے کئی قصوں کو نظم کیا گیا ہے ابن نشاطی غواسی کی طرح ابن نشاطی بھی سلطان عبداللہ کے اہد کے شاعر ہیں ان کی سوانے حیاث سے متعلق ابھی تک بہت زیادہ معلومات فراہم نہیں ہو سکی ہے البتہ وہ اپنے اہد کے ایک بہترین انشاء پرداز اور صاحبِ طرز شاعر تھے ان کی شہرت کی بنیاد ان کی مقبول و معروف مصنوی پھول بن ہے جو اردو قدیم میں کلاسیکی مصنوی کی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے ابن نشاطی کے مطابق اس مصنوی کا ماخذ ایک فارسی مصنوی بساتین ہے مگر یہ اپنے اہد کے طرز معاشرت کی بہترین اقاسی بھی ہے بحری بحری مسافات بیجاپور کے ایک قصبے کے رہنے والے تھے ان کا نام قاضی محمود ہے ان کے والد قصبے گو کی قاضی تھے اور قاضی دریا کے لقب سے مشہور تھے بحری اپنی مصنوی من لگن کے باس نہایت مشہور و معروف ہوئے مقبولیت کے سبب انہوں نے اپنی اس مصنوی کا فارسی میں منظوم ترجمہ کیا تھا جس کا نام عروض عرفان ہے عزیز طلبہ و طالبات یہ تھا اترکھن اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے نظامت فاصلیاتی تعلیم کا پروگرام جس میں دکن کے چند اہم مصنوی نگار اور ان کی مصنویوں پر گفتگو کی گئی ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ شکریہ